بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اچھے سے بوائل نہیں کرو گئے تو چائے کا ذائقہ نہیں بنے گا اس کے لئے گاڑا اور اچھے سے بوائل اور برکل گرم دودھ ہمیں چاہیے تو میں اچھے سے دودھ کو بوائل کر رہی ہوں یعنی کہ دو سے تین منٹ کم از کم آپ نے دودھ کو بوائل کرنا ہے دودھ بوائل ہو گیا اب ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے تو اب میں نے اوپر رکھتی ہے پانی دو کپ میں نے پانی رکھتی ہے تو جب یہ ایسے بلکل آپ کو لگے کہ اس میں بوائل آ گئے ہیں تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے گڑ کو گڑ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو آپ کو میٹھاپ سند ہونا اس حساب سے اور تھوڑی سی میں نے ادرک کو جو پیس کے رکھا ہوا ہے اس ادرک کو میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں اور دو لونگ ہم اس میں ڈالیں گے ہاں بالکل دو لونگ اور چھوٹی لائچی دو پیس چھوٹی لائچی کے ہم ڈالیں گے تو اب ہم اسے تھوڑا سا پکنے دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پتی کو پتی ڈالنے کے بعد آپ نے اس سے اچھے سے بوائل کرنا تاکہ اچھا سا کہہوہ بن جائے ایک سے دو منٹ آپ نے اسے بوائل کرتے رہنا ہے تاکہ کہ گھوڑ اور ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے پک جائیں تاکہ کہ اچھا سا ٹیسٹ نکل آئے بس ایک منٹ اور یہ دیکھیں بس ہو گیا تو اب اس کہوے کو ہم کپ میں نکال لیتے ہیں دو کپ میں نے چاہے بنائی ہے تو آدھا دھا کپ ہم دونوں میں ڈالیں گے ہاں بس اتنا جو ہم نے دودھ کوائل کیا ہوا ہے وہ اب ہم اس میں ڈال لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت چائے کا گلر آیا ہے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے الاشی کی نا تو یہ لیں جناب تیار ہے ہماری آج کی چائے سردیوں کے لیے یہ بہترین چائے ہوتی ہے گھڑوالی چائے پینے سے ایک تو ٹھڑ نہیں لگتی ایک اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کے لیے امید کرتی میں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو پلیس اسے لائک شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں تو اب اپنی سلمہ کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ